قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید مودی سرکار جو اس وقت مسلمان دشمنی میں پاگل ہوئی پھر رہی ہے مسلمانوں پر ایک کے بعد ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں پہلے متنازہ شہریت بل کو لے کر مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا اور اب اس وبا کی آر میں بھی مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ جہاں متنازہ شہریت بل کو لے کر بھارت پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے وہیں اس وبا کی آر میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے پر مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بھی کرنا پڑ رہا ہے یوں سمجھ لیں ہندو طوا کی سوچ رکھنے والے مودی نے بھارت کی سالمیت ہی خطرے میں ڈال دی ہے صرف ایک مسلمان ملک نے مودی کو پہلا بڑا جھٹکا دے دیا ہے جس کے بعد مودی مو کے بل گر گیا ہے کیا مودی کے اس اقدام کا اب خمیازہ آور سیز بھارتیوں کو بھگتنا پڑے گا کیا واقعی سعودی عرب سمیت دیگر گلف ممالک نے بھارتیوں کو بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا ہے متحدہ عرب امارات کی شہزادی کے ٹویٹ میں بھارتی صفیر نے کیا کہا بھارتی منافقت جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے بھارتی شہریوں کی مسلم مخالف سوچ نے متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ملکوں کو بھارت کے ساتھ قائم تعلقات پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے بھارت میں اس وبا کے پھیلاو کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرانے اور سوشل میڈیا پر اسلام مخالف مہم نے متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ملک کی آنکھیں کھول دی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ سال اگس میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے تعلقات کا ایک نیا دور بھی شروع ہوا تھا جب یو اے ای کے حکمران نے بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کو بلا کر اپنے ملک کا سب سے بڑا سیول ایوار دیا تھا ایسا ہی سعودی عرب کا معاملہ بھی تھا جب گزشتہ سال ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ مکمل کر کے بھارت گئے تو وہاں انہوں نے نرندر مودی کو اپنا بڑا بھائی کہہ ڈالا تھا خلیجی ممالک کے بھارت سے تعلقات کے اس نئے دور کے پیچھے اقتصادی مفادات ہی تھے پاکستان نے خلیجی ممالک کے بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر خاموش احتجاج کیا تھا اور خلیجی ممالک کو اس وقت بھی باور کرایا تھا کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے تہم پاکستان خلیجی ممالک اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کم نہ کر سکا تھا اب جب یہ قاتل وبا پھیلی تو بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے اس کا الزام بھی مسلمانوں پر ہی لگا دیا بھارت کے علاوہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے بعض ہندو بھارتی شہری بھی سوشل میڈیا پر سریعام مسلمانوں کو اس وبا کے حوالے سے نشانہ بنا رہے ہیں بھارتی شہریوں کے اس رویے پر متحدہ عرب امارات کی شاہی فیملی کی رکن شہزادی القسیمی نے بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بھارتی شہری کے اسلام فوبیا کے حوالے سے ریمارکس پر شدید مضمت کی شہزادی ہند القسیمی نے امارات میں مقیم بھارتی شہری کی جانب سے تبلیغی جماعت کے خلاف متاسبانہ پوسٹ لگانے پر سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں اور تم جیسے سب بھارتیوں کو امارات سے ہم باہر نکال پھینکیں گے شہزادی نے اس بھارتی شہری کی ان نفرت انگیز ٹویٹس پر پوسٹ کے سکرین شارٹس لے کر انہیں اپنے ایکاؤنٹ پر شیر کیا اور خبردار کیا کہ جو لوگ امارات میں مذہب اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں اور نسل پرستی پر مبنی پوسٹ لگا رہے ہیں ان پر جرمانہ بھی آئید کیا جائے گا اور پھر انہیں امارات سے باہر نکال دیا جائے گا شہزادی کے اس اعلان کے بعد بھارت میں تو حلچلسی مچ گئی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر ایک مسلمان ملک کی طرف سے ہی دو ٹوک بھارت کے خلاف موقف اپنایا گیا تو بھارت کی ہوا نکل گئی اگر تمام مسلمان ممالک مل کر بھارت کے خلاف ایک آواز بن جائیں تو یقیناً مقبوضہ وادی میں ہونے والے مظالم ایک روز میں ہی ختم ہو جائیں گے شہزادی نے مزید کہا کہ یہاں جتنے بھی غیر ملکی کام کرنے آتے ہیں سب کو معافضہ دیا جاتا ہے کوئی بھی یہاں مفت کام نہیں کرتا مگر ایسے بھارتی انتہا پسند ہندووں کو گلف میں نفرت اور تعصب ہرگز پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اماراتی سرزمین پر رہتے ہوئے اچھا روزگار بھی کماتے ہیں اور اسی کے خلاف زہر بھی اگلتے ہیں گزشتہ کچھ روز سے دبائی اور ابو زہبی میں موقین چند بھارتی ہندو افراد کی جانب سے سوشل میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کی توہین پر مبنی پوسٹ لگانے کے واقعات میں تیزی آ گئی تھی مختلف کمپریوں میں ملازمتیں کرنے والے ہندو بھارتی شہریوں کو قابل اعتراض پوسٹ لگانے پر نوکریوں سے فارق کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ بھی چلایا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کی شہزادی کے اس ٹویٹ کے فوراں بعد بھارتی سفیر نے بات کا پانسہ پلٹتے ہوئے اپنے ہی بھارتیوں کو کوسنا شروع کر دیا بھارتی سفیر نویدیب سوری نے آن لائن پر بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا تنازات کے دوران متحدہ عرب امارات کی مذہبی رواداری کو فروغ دینے کی کوششوں کو سرانہ شروع کر دیا یوں کہلیں جب اپنا سر پاؤں کے نیچے آیا تو معافیاں مانگنے پر آ گیا بھارتی سفیر نے کہا یوں اے ای میں نفرت انگیز تقریر کے خلاف سخت قوانین ہیں اور یہ بات تمام مذہب کے خلاف توہین امیز ریمارکس پر لاغو ہوتی ہے لیکن یہاں پر بھارتی سفیر اپنے ملک میں ہونے والی اقلیتوں اور مذہبی ازادی کو بھول گئے جو ظلم آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا متحدہ عرب امارات کی شہزادی کا کہنا تھا کہ اگر بھارتیوں کا رویہ ایسا ہی رہا تو چاہے وہ لاکھوں کی تداد میں کیوں نہ ہوں ان تمام کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیں گے یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ صرف ایک مسلم ملک نے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو دیکھ لیں کیسے مودی سرکار سر کے بل نیچے آ گری اگر مسلم امہ اتحاد کا مظاہرہ کرے تو یقین کریں ایک ہی دن میں کشمیر بھی فتح ہو جائے گا ایسی ہی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے